پنجاب کے نگران وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد سے ملنے ڈیفنس لاہور میں ان کی رہائش کا پہنچے سٹاف نے گلدستہ پیش کیا خود باہر آ کر استقبال کیا نگران حکومت پنجاب کے کم عمر ترین وزیر ہیں آپ کی ایکسپرٹائز تو ایڈوکیشن میں تھی بزنس میں تھی وزیر کیسے بن گئے کیسے چننے گئے یہ تو دیکھیں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں لیکن جب آپ تعلیم کے اندر بھی میری انوالمنٹ تھی تو اس میں آپ ایڈویسٹریشن مینجمنٹ اور گوونڈنس کو سیکھتے ہیں تو تقریبا مجھے دس سال ہو گئے تھے اپنے کاروبار سے اور اپنے ادارے سے منسلک ہوئے ہوئے تو وہ جو تجربہ ہے وہ مجھے ہر روز کام آتا ہے اور ایک ایسی آپورٹورٹی ہے جس میں عوام کے لیے کچھ بہتر کریا جائے ان کی کوئی خدمت ہو جائے کچھ ایسے مائنر ہم ریفارمز کر دیں جو ایور لاسٹنگ ہو جس سے ان کی زندگی میں کچھ بہتری آ سکے آپ کی نگران کابینہ میں شمولیت کی تجویز کس نے دی یہ تو میں نے کسی سے مانگا اور نہ میرا اس پر کسی سے ڈسکشن ہوا کچھ بزرگ تھے انہوں نے بیٹھے کمرے میں کچھ فیصلے کی اور انہوں نے پھر بتایا کہ آپ کا ہم نے نام تجویز دی آپ نے خواہش نہیں کی کہ آپ کی تو تجربہ ایڈوکیشن میں ہے آپ کا تجربہ تو بزنس میں ہے تو وزارت بلدیالت کی جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے پتہ لگا کہ جو بیسک ہیومن نیڈز ہیں اور جو بیسک پبلک سرویس ڈلیوری ہے وہ اس منسٹری کے تھوڑ ہو سکتی ہے تو یہ ایک میں نے ایز ای چیلنج بھی لیا اور ایز ای ڈیوٹی اور ایز ای رسپانسیبلیٹی بھی میں نے اس کو لیا کہ عوام کے لیے کچھ بہتر کیا جائے وزیر بننے پر آپ کے احساسات کیا تھے احساسات اچھے تھے ایک ایک ہمبلنگ ایکسپیرینس لوگ جو ہیں مجھے کہا کہ ہم پوری زندگی لگے رہے ہمیں نہیں یہ عوضہ مل سکا تو اللہ کا شکر ہے اور ایک ایسا ہے کہ اس کو ایز ای رسپانسیبلیٹی میں دیکھتا ہوں اس کو ایز ای پریولیج نہیں دیکھتا جی آپ کے والد ڈاکٹر حسن سحی مراد مفقر تھے دانشوار تھے ماہر تعلیم تھے آپ اپنے والد کی کون سی خوبییں اپنے آپ میں دیکھتے ہیں ایک خوبی مجھے بہت پسند تھی اور یہ کہ ایسا آدمی ایک اپیرنس اس کی ہو کہ وہ اگلا بتائی نہیں سکے یہ کتنا بڑا انسان ہے بڑا شخص ہے آپ میں ہے ہیومیلیٹی جی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ میند تو میرا یہ ہے کہ میں اٹھارہ سے انیس گھنٹے کام کرتا ہوں اور پچھلے دس سال اور خاص طور سے پچھلے پانچ سال میں نے دن رات میند کی ہے اور اپنی صحت اور اپنی باقی بھی مشغلے اور دوست وغیرہ ساری دوستیاں بھی قربان کرنی پڑ گئیں وزیر بلدیات کے ساتھ ساتھ آپ اپنی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں تو یہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے ابھی تو میں نے یونیورسٹی سے چھٹی اپلائے کی ہوئی ہے لیکن ویسے میں ابھی ممبر آف دا بورڈ آف گورنرز ہوں اور ہمارے پاس تقریباً پچیس ہزار طلبہ ہے تو یہ ایک ایسی اپورٹونٹی ہے جس سے آپ ملک کا مستقبل وہ چینج کر سکتے ہیں کام عمر ترین وزیر کام عمر ترین یونیورسٹی پریزیڈنٹ اس کے ساتھ ساتھ انسیٹیوٹ آف لیڈرشپ اس کی گورنرز بھی آپ کے سپورٹ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے کام کیسے کر لیتے ہیں یہ تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ جب کسی کو کسی منصف پر بٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو حکمت بھی دیتا ہے اور کچھ اہلیت بھی دیتا ہے کیونکہ یہ انسان کی بات نہیں ہوتی ہے اس شخص کی بات نہیں ہوتی ہے اس سے آگے جو ہزاروں لوگ ہیں جن کا مستقبل ان کے ساتھ منسلخ ہے یہ اس کی بات ہوتی ہے لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ پرائیوٹ تعلیمی اداروں میں بہت بھاری فیس لی جاتی ہے آپ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں آپ کو اپنے ادارے کا بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ادارے میں تو ففٹی ایٹ پرسن سٹوڈنٹ جائنا سکولرشپ پر پڑھتے ہیں جس میں تقریباً چودہ ہزار پانچ سو ان کی تعداد ہے اور ایک ہزار اس میں یتیم ہے تو ہمارے ادارے میں یہ والد صاحب کا امارے ویجن تھا کہ جس بھی بچے کے پاس میرے ٹول لیکن تعلیم کے لیے اخراجات اس کے پاس نہ ہو تو وہ اس کی فیس ہم برداشت کرتے ہیں اور ہم نے تقریباً نو عرب روپے سکولرشپ میں دے چکے ہیں فیملی کیمرہ ناشتہ کیا اور تکلف ناشتے کا احتمام کیا گیا شادی کے بعد زندگی کیسی گزر رہی ہے الحمدللہ بہت اچھی گزر رہی ہے میں بہت بلیسٹ و مور لکی ہوں انجھے اتنی لونگ فیملی مل رہی ہے ابراہیم صاحب کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے ان کی جتنی خوبیاں بیان کریں اتنی کام ہیں بہت محق دیدیگیٹر حسمنڈ ہیں جتنا کام میں وہ دھیان دیتے ہیں اتنا ہی وہ گھر میں اپنے سب کا حیال لگتے ہیں بلکوری گھریری لائکو نظر انداز نہیں ہونے دیتے ہیں اور خامی بھی کوئی بتایا ہے ابھی تو چار مینے میں شادی کو آپ تھوڑے دو تین سال بات موجنا ہے ابھی تو حمدللہ ابھی خوبیاں انجھ میں آئی ہیں حمدلہ لڑائی ہوئی ابھی کھا نہیں چھوٹی موٹی باتوں پر آرگومنٹس تو ہو جاتی ہیں چون جیتا ہے آرگومنٹس بتائیں میرے خان سے میں تم ایسے ہی جو ہے سرنڈر گلدیتا ہوں آپ کو پتہ ہے سویتا بہت سرنڈر گلدیتا ہوں پھر جو غلط ہوتا ہے اسے سرنڈر کرنا پڑتا ہے تو کہاں کہاں گئے ہیں شادی کے بعد آپ شادی کے بعد ہم نے سب سے پہلے تو عمدللہ عمرہ کیا تھا پھر ہم سیشلز گئے تھے وہ بہت پیاری جگہ تھی اور دبائی گئے ہیں کیا آپ کو توفے تائف دیتے ہیں جی کافی توفے بردکس موقع پر شادی اور ایسے بھی شادی پہ کیا توفہ دیا شادی پہ جو ہوتے ہیں یوزیل جیولری وغیرہ کپڑے آپ نے ڈاکٹر حسن سویب کو بھی قریب سے دیکھا خورم جا مراد صاحب کو بھی دیکھا اب ابراہیم کو بھی ظاہر ہے آپ نے اس روش پہ ڈالا ہے اور ماشاءاللہ کامیاب کرایا کیا کیا خوبی آئی ہیں دادا اور باپ کے چار سال پہلے کی بات ہے جب حسن صاحب شہید ہوئے اور کہے تو ایک ہماری عزیز ہوتی ہیں عزیزہ ہوتی ہیں انہوں نے کمپیرزن شروع کیا خورم راہ صاحب ڈاکٹر حسن کا اور ابراہیم کا اور وہ کہنے لگی کہ ابراہیم حسن کے بارے میں انہوں نے کچھ شکوک کا ازار کیا تھوڑی وہ بلنڈ بھی ہیں ذرا خاتون میں نے اس وقت حالانکہ میں عدت میں دی لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ جو میں دعائیں مانگ رہی ہوں تھرٹی ایر سے اوپر تیس ساتھ سے اوپر ہو گئے کہ میرے بچے اس لیول پہ میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں دین اور دنیا کے لئے سے تو مجھے کوئی ابحام نہیں ہے اس میں کہ ابراہیم مراد کہاں جائیں گے میرا بیٹا میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہی لیکن میرا بیٹا یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہ کس لیول پہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے بھی اوپر چلے جائیں میں نے بہت کانفیڈنس اور اعتماد سے یہ بات نہیں تھی ماشاءاللہ اس طور میں اس طرح کی اولاد تھی ہیں میں بہت خوش قسمت ہوں کوئی کالٹیز کوئی آئی نہیں ہے کالٹیز تو آئی ہیں دیکھیں اب دیکھیں 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 کالٹیز دیکھیں اگر میں کیا بتاؤں یہ تو ان کے اندر بہت زبردست بلینڈ ہے کالٹیز کا اور اگر کوئی کسی چیز کی تھوڑی بہت کمی بھی ہے تو وہ انشاءاللہ میری دعائیں کے پورے ہوگی لیکن حسن صاحب کا بھی یہی تھا کہ ملک کے لئے سوچتے تھے اور بین الاقوامی لحاظ سے ان کا ایک ویجن تھا وہ امت مسلمہ کے لئے سوچتے تھے میرا بیٹا جو ہے اسی نہج پہ سوچتا ہے جس طرح سے وہ سوچتے تھے اور قرآن مراد صاحب کا بھی یہی تھا اور ماشاءاللہ انہوں نے کام کو بہت آگے بڑھایا ہے اگر ہم صرف یونیورسٹی کے بات کریں تو انہوں نے کام کو مسزل ان کی زندگی میں بھی ہے جو چھوٹے سے اس وقت تو ظاہرے اور ینگ تھے مشورے دیتے تھے اور وہ ان مشوروں کو مانتے بھی تھے ان کے نگران وزیر بننے پر آپ کے کیا احساسات ہے سچی بات بتا دوں سچی بات بتا دوں دیکھیں ملک کے لئے تو میں بھی بہت زیادہ فکر مند رہتی ہوں لیکن مجھے یہ تھا کہ شاید ابھی یہ وقت نہیں آیا اور اگر یہ اس وقت جامعہ کے اوپر اور دوسرے کاموں کے اوپر ذرا توجہ دیتے آپ کی اجازت کے بغیر ہی انہوں نے وزارت لے لیا کچھ یہ ہی سمجھ لے سچی بات تھی ہے بغیر انوزی کے بغیر انوزی کے جی ابراہیم کیسے بھائی ہیں جی ابراہیم ویسے تو مجھ سے ایک دیر سال چھوٹے عمر میں اور بہت ہی شفیق بہت احساس کرنے والے بھائی ہیں لیکن میرے والد صاحب کے بات سے میں کہوں گی کہ یہ بھائی نہیں اب انہوں نے میرے باپ کا کردار ادا کیا ہے جس طریقے سے خیال رکھتے ہیں احساس کرتے ہیں پیار اور اپنی ایڈوائزز ہمیں دیتے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی بھی محسوس ہوتی ہیں اور میں اللہ تعالی سے اس بات کے لیے بہت شکر بھی کرتی ہوں کہ ہماری فیملی ویلیوز ابھی تک الحمدللہ سٹرانگ ہیں آپ کے نگران وزیر بننے پر کیا احساسات تھے؟ مجھے خوشی بہت ہوئی تھی کہ لوگوں نے میرے بھائی کو اس قابل سمجھا کہ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو نبھا سکتے ہیں لیکن جس طرح سے میری والدہ نے اپنے شک و شبہات کا اظہار کیا مجھے بھی تھے اس کے ساسات کہ ان کی جان عزت و صحت سے زیادہ بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی پہلے فکر منتی لیکن اب میں ہمیشہ دعا گو رہتی ہوں کہ اللہ تعالی ان سے وہ کام لے لے جن کی وجہ سے ان کو یہ پوزیشن ملی ابراہیم مراد کو آپ نے کیسا پایا؟ ابراہیم جی کیا کہتے ہیں پہلے میرا سکول فیلو بھی تھا جی جونئر بھی تھا پھر بعد میں جب پروفیشنل لائف میں آرہا تھا تو اس کا دبائی آنا جانا ہوتا تھا وہاں ابراہیم نے آئیکیل کھولی ہوئی تھی یو ایم ٹی میں تو انکل دیکھ رہے تھے تو ابراہیم نے انٹرنیشنل ایڈوکیشن پلانے کے لیے دبائی میں تاکہ باہر بھی پہلے ایڈوکیشن اور یہی یو ایم ٹی سے ریلیٹڈ تو ادھر ہمارا بھی کام تھا دبائی گا تو کافی اور کلوز ہو گئے انکل کے بعد ابراہیم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ایک دم ذمہ داری آگئی تو کہہ لیں کہ کافی چیزوں کی ابراہیم کے اوپر تو بہت ٹرانسفارم کی ہے اور چیزیں کی ہیں اور کہہ لیں گے جیسے میرا پرشنل ابراہیم کے اندر ایک سپارک تو ہے ایک تو فیملی کی وجہ سے اور کافی چیزوں کی وجہ سے کہ پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے اور چیزوں کو لبرلی انٹرنیشنلی آگے چلانے کے لیے کوئی ایڈوائز بھی کریں گے کوئی کیا خامی ہے جس کو ٹھیک کرنا چاہیں گے ابراہیم کو ایڈوائز میری یہی ہے کہ اپنے آپ کو ریکنسائل کر کے چیزیں اب ابراہیم کے پاس سوچ بھی ہے اور سورسز بھی ہیں تو ڈوٹس جو ہوتا ہے نا ان کو پک کر کے امپلیمنٹ کریں گھر سے روانہ ہوئے نوجوان ہیں ذاتی شوق بھی کچھ ہوں گے گاڑیوں کا شوق ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایک بری عادت ہے تو وہ یہ ہے کہ گاڑیوں کا مجھے بے بنا شوق ہے تو یہ دیکھتے رہتے ہیں کون سی نئی خریدیں آپ کے پاس کون کون سی گاڑیاں ہیں؟ بی ایم ڈیو بھی ہے مرسیڈیز بھی ہے آڈی بھی ہے پورشے بھی ہے پرائیوٹ تعلیمی ادارے بہت کماتے ہیں آپ کا سالانہ بجٹ کتنا ہے؟ آپ کتنی تنخواہ لیتے ہیں؟ ہمارا تو جی عربوں میں ہے بجٹ اور تنخواہ جو ہے فیلال تو میں نہیں لے رہا جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ ہم بزنس کے اور جو اس طرح اخراجات آپریشنل آتے ہیں تو وہ ہم بل کرتے ہیں جی لیکن تنخواہ نہیں لیتے آپ؟ نہیں جی میں ابھی منسٹری میں بھی پہلے دن میرے پاس آئے انہوں نے کہا آپ فارم سائن کریں یہ آپ کی سیلری ہے میں نے کہا میں نہیں لوں گا انہوں نے کہا آپ کی سرکاری گاڑی ہے یہ آپ لیں میں نے کہا وہ بھی میں نہیں لوں گا انہوں نے کہا یہ آپ کا پانچ سو یا ہزار لٹر تیل ہے مہینے کا اس کے لیے آپ کالیفائی کرتے ہیں میں نے وہ بھی جوئر نہیں لیا ہے تو میں تو جی ایز ای وولنٹیر کام کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی جو کچھ لمحات ہیں اسی کے وجہ سے شاید جو میں کوئی خدمت کروں عوام کی یہ میرا بخشش کا جوئے صلاح بن سکے سالانہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں سالانہ جی ہمارا تو کروڑوں میں ہی ہوتا ہے اور یہ ہے کہ وہ ایکزیکٹ فگرز تو ہمارے جو اکاؤنٹنٹس ہیں ان کو پتا ہوگی لیکن جو ہوتا ہے وہ ہم دیتے ہیں اور زیادہ تر لوگ آپ کو پتا ہوگا کہ ریسٹری کے وقت بھی ٹیکس سیو کرتے ہیں تو ہم ریسٹری بھی پوری اماؤنٹ کی کراتے ہیں اور جو گورنمنٹ کا پیسہ بنتا ہے وہ ایک ایک آنا ان کو ادا کرتے ہیں نیو منسٹر بلاک پہنچے اپنے دفتر میں آئے دفتری امور نپٹائے لوکل گورنمنٹ مقامی حکومت کو کہتے ہیں اور یہ تیسری بڑی حکومت ہوتی ہے سبائی اور وفاقی حکومت کے بعد پنجاب لوکل گورنمنٹ میں کتنے امپلائیز ہیں تقریبا جی آج کل ہمارے پاس آلماسٹ بارہ ہزار ہیں اور بارہ ہزار ہی ہمارے پاس ویکنسیز ہیں تو اگر پورا اس کا عملہ ہو تو تقریبا پچھز ہزار کی اس کی سٹینٹ ہوگی آپ تو نگران وزیر ہیں ظاہر ہے آپ سے توقع نہیں ہے کہ آپ اتنی جلدی الیکشن کرائے ہیں لیکن کیا آپ نے یہ پوچھا کہ اتنی عرصے سے یہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے لوکل گورنمنٹ کی جی الیکشن کا یہ سٹیٹس ہے کہ ابھی اس میں ڈی لیمٹیشنز ہو رہی ہیں اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے دیکھیں گے کب یہ ہو سکتے ہیں ایکنومک سیچویشن ہے نہیں ہے سیکیورٹی سیچویشن ہے کہ نہیں ہے تو جیسی وہ ناؤنس کریں گے تو جی ہم انشاءاللہ ان کو پورا سپورٹ کریں گے نگران حکومت کے جو تین ماہ ہے اس میں آپ کا کیا ٹارگٹ ہے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس میں کیا کیا تبدیلیاں لائیں گے ہم تو دیکھیں ڈیولیپمنٹ کے پروجیکٹس تو آبیسلی لمبے ہوتے ہیں تو ان کو ہم ذرا پرائیٹی ٹو پہ رکھا ہے نمبر بان جو ہے وہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم گورننس کو امپروف کریں اب آپ جس طرح دیکھیں کہ ڈیتھ برتھ میریج سیٹفیکٹ جائے یو سیز ایشو کرتی ہیں لیکن اس میں ہمیں رپورٹ ہوا ہے کہ کچھ اعتقاضے کیا جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پروسس کو ڈیٹائز کر دیں آٹومیٹ کر دیں پھر جتنی کلیننس ہے اور ویس مینجمنٹ ہے سارے بڑے شہروں کی یہ سب لوکل گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے تو ہم نے ان کو سٹرکٹ میسج دیا کہ ہمیں اس لیول کی کلیننس صحیح ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی تو ہم نے ایسا ان کو جس طرح پارکنگ ہے یہ انڈر آتی ہے تو اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے ریونیوز بڑھیں اس کے اندر ٹرانسپرنسی آئے اور اس کے علاوہ جس طرح کیٹل مارکٹس ہیں تقریباً دو سو تیرہ تو ان میں بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ مزید شفافیت آئے اور ایڈمیسٹریشن بہتر ہو لیکج ختم ہو سیفٹی سیکیورٹی اور پبلک سرز لیوری میں امپروومنٹ آئے سیکریٹریٹ پہنچے سیکریٹری بلدیات کے دفتر پہنچے سیکریٹری ڈاکٹر رشاد نے پنجاب میں جاری منصوبوں پر بریف کیا سیکریٹری بلدیات کے دفتر پہنچے لاہور میٹروپولٹن کے چیف آفیسر علی عباس بخاری نے استقبال کیا کھولی کچیری کا اتمام کیا گیا مختلف علاقے سے آئے ہوئے لوگوں کے مسائل سنے اور فوری حل کے حکامات جاری کیے ایک ایسا سروے ہو سکتا ہے کہ لاہور کے اندر کتنے فاصلے پہ موڈل سبزی منڈی یا موڈل فروٹ مارکٹ اسٹیبلش ہوئی گئی ہے یہ دیکھ کے پھر اس کا ایک ایسا سروے ہو پھر ہمیں پتہ لگے کہ ہر تین چار کلومیٹر پہ ایک ہم اسٹیبلش کریں حکومت جدہ لوگ عزت سے اپنی روٹی روزی کھوا سکیں شادی آپ نے ارینڈ میریج کیا ہے یا لاب میریج جی ہوئی تو ارینڈ تھی لیکن ساتھی اللہ تعالی نے پیار بھی نواز دیا دونوں کو تو یہ کہ بہت شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ ایک نیک سالے بیگم ہے اور پڑی لکھی ہے اور انٹیلیجنٹ ہے تو نعمت ہوتی ہے اچھی بیگم تو تو الحمدللہ آپ کی زندگی کا سب سے دکھ بھرا لمحہ کا انسا تھا اور سب سے خوشی کا لمحہ کا انسا سب سے دکھ بھرا جو لمحہ تھا وہ تو وہی تھا جس میں میرے والد صاحب کا جو ہے وہ ایک کار حادثے کے اندر ان کی شادت ہوئی آپ ساتھ تھے جی میں ساتھ تھا تو وہ ایک ایسا تھا کہ آپ کی سمجھیں جس طرح سر کے اوپر سے چھت جو ہے وہ اڑ جائے اور یہ ارپلیسیبل لاؤس ہوتا ہے تو وہ ایسا تھا کہ جس میں آپ کو کچھ ماں تو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا یہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ کو توقع ہو اور اللہ پر آپ کو یقین ہو تو اللہ ہی آپ کو حمد دیتا ہے اور آپ وہ آگے چلتے رہتے ہیں سب سے خوشی والا لمحہ زندگی میں کون سا آیا سب سے خوشی کا لمحہ تو میرے خواہ سے ابھی آنا ہے کوئی اگر ہو لیکن فیلال تو ابھی تک اس میں ایک تو یہ کہ میری جب وارک میں میرا ماسٹرز میں داخلہ ہوا کیونکہ وہ دنیا کی ٹاپ فیفٹی انویسٹیز کے اندر سے ہے تو اس میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی گورنر ہاؤس پہنچے نماز گورنر ہاؤس کی مسجد میں ادا کی گورنر بلیغ و ریمان کے امراہ گورنر ہاؤس میں باک کی دفتر آئے آپ کے لئے بہت سی دعائیں بھی ہیں It's good to see a young energetic minister like yourself اور آپ نے جو تعلیم کے میدان میں بالخصوص کام کیا ہے وہ بہت ہی قابل قدر ہے آپ کے مرموم والے صاحب ایک بہت ہی well respected خاص طور پر اقدار کے حوالے سے تعلیم کے میدان میں جو ان کی کام تھے وہ بہت phenomenal تھے اور آپ نے اس لیگیسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے جو جب جامعہات اور تعلیم کے ادارے آپ کے ساتھ اور آپ کی فیملی کے ساتھ associated ہیں انہوں نے ایک منتاز مقام حاصل کیا ہے پورے پاکستان میں تو بہت خوش آمدید گورنر ہاؤس میں بھی اور اس جاب میں جو آپ کو تفریز کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے دعو سے بہت بڑی زمداری ہے میری دعایں ہیں کہ آپ بہت احسن طریقے سے اسے ادا کرنے کافی پی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی پہنچے یونیورسٹی کے سینئر سٹاف نے استقبال کیا پانچویں فلور پر واقع پریزیڈنٹ آفیس آئیں دفتر میں نواب اب ماروار صدیق حسن خان کا ان کے خاندان کو توفے میں دیا جانے والا قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوا ہے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے ینگ صدر ہے یہ بتائیں کہ اس یونیورسٹی میں کتنے طلبہ ہیں کتنے اساتذہ ہیں اور کتنے شعبے ہیں یو ایم ٹی میں تقریباً پچیس ہزار طلبہ ہیں جو کہ پاکستان کے ایک سوڑ ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں اور ہمارے پاس تقریباً بتالیس شعبہ جاتے ہیں اور ڈیر سوڑ ڈگری پروگرام ہم آفر کرتے ہیں تقریباً چالیس ممالک سے کیا وجہ ہے کہ ملک میں پرائیوٹ یونیورسٹیاں تو بڑی کامیابی سے چل رہی ہیں لیکن تعلیم کا جو میار بلاند ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ لوگ جو آج کل تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ڈگری مل جائے ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ علم حاصل کریں یا ان کے اندر کوئی ہونر آئے یا کوئی ان کی صلاحیت جو ہے وہ اس کے اندر کوئی نکلے جا کر ہو تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ جس نیت سے وہ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو تعلیمی اداریں ان کے اندر بھی ایسے کچھ اسادزہ ہیں جن کو ریال لائف پریکٹیکل ایکسپیرنس نہیں ہوتا اور جس شعبے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کی پریکٹیکل نالج کی تھوڑی کمی ہوتی ہے تو اس ویسے بھی وہ تھیوریسی تھیوریٹیکل نالج ٹانسفر کر رہے ہوتے ہیں جب جو سوڈنٹس جو ریال ورلڈ میں جاتے ہیں جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو پھر ان کو دشواریاں ہوتی ہیں یہ بتائیں کہ آپ کہاں کہاں پڑھے اور اس تعلیم سے کیا سیکھا جو یہاں امپلیمنٹ کر رہے ہیں بیچلر جو تھا جی میرا وہ انگلینڈ سے تھا اور اس میں میں نے گلوبل کامرس اور پورٹیکل سائنس کیا پھر میرا ماستر جو تھا وہ وارک سے تھا وہ بھی برطانیہ سے تھا اور اس میں میں نے ایڈوکیشنل لیڈیشپ اور منیجمنٹ پڑھا تو جو بیچلرز کے اندر میں نے سیکھا اس کے اندر منیجمنٹ اور ایڈمیسٹریشن مینلی جو تھی اور گلوبل کامرس کے اندر آپ نے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی لوگ جائے وہ کس طرح کام کرتے ہیں اور گلوبل ارگنیزیشنز کیسے تخلیق دی جاتی ہیں تو اس کا ایک اچھا ایکسپیرنس تھا وہ میں نے پھر دوزار چودہ کے اندر ایک ادارہ قائم کیا دوبائی میں انسٹیوٹ آف ناللیج ان لیڈیشپ کے نام سے جو کہ سعودی عرب اور دوبائی کے اندر اور قطر اور اندر جو حکومتی داریں ان کے اندر کپیسٹی بیلڈنگ کے پروجیکس ٹیک اپ کرتا تھا تو وہ مجھے کافی کام آیا اور بعد میں جب میں نے ماسٹرز کیا ایڈوکیشنل لیڈیشپ اور منجمنٹ میں تو یہ میں نے شوق سے کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے بھی ایڈوکیشن کی فیلڈ میں ہی آنا ہے اور لوگوں کو تعلیم جو ہے وہ فراہم کرنی ہے تو یہ جو جب میں ادھر آیا تو وہ مجھے ابھیسلی اس کی ایسی جو تھی پروگرامز تھے پالیسی میکنگ تھی ایڈمیسٹریشن تھی ٹیم لیڈنگ کس طرح کرتے ہیں تو وہ سارے پھر اس میں کام آئے جی آپ کے دادا خورم جا مراد نائب امیر جماعت اسلامی رہے آپ کے والد صاحب پریکٹیکل پالٹکس میں تو نہیں تھے لیکن پریکٹیکل پالٹکس میں دلچس بھی ضرور لیتے تھے آپ کا کیا ارادہ ہے ارادہ تو فیلال تو نہیں ہے ایسا یہ ہے کہ میں نے بیچلرز میں پولٹیکل سائنس پڑھا اور مجھے کافی اس میں شوق تھا اور آج بھی میں سیاست میں جو جو ہو رہا ہوں میں اس کو فالو کرتا ہوں جماعت اسلامی سے ابھی بھی آپ وابستہ ہیں یا نہیں نہیں میں جماعت اسلامی سے وابستہ نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی اوبرال سیاستدان ہے ملک میں میں سمجھتا ہوں ان سب کے اندر خیر ہے اور ہر کسی نے کوئی نہ کوئی اچھا کام کی ہے چاہے وہ بٹو صاحب ہو چاہے میانواز شریف ہو بینظیر بٹو یا زداری صاحب ہو یا کوئی بھی آدمی ہے اس نے کچھ نہ کوئی تو ڈیلیور کی ہے اور ہمیں ان کی جو خدمات ہیں ان کو سرانہ بھی چاہیے یونیورسٹیوں کی رینکنگ میں یو ایم ٹی کہاں کھڑی ہے دنیا کی دو جو ہیں وہ لیڈنگ رینکنگ ہیں ایک ٹائم سائر ایڈوکیشن رینکنگ ہے اور دوسری کیو ایس تو جو ٹی ایچی کی رینکنگ ہے اس کے اندر ہم دنیا کی ٹاپ سکس ہنڈر نیورسٹیز میں آتے ہیں اور اس رینکنگ کے مطابق ہم پرائیویٹ سیکٹر کے اندر نمبر ون ہے اور جو کیو ایس رینکنگ ہے اس کے اندر ہم ٹاپ فائی ہنڈر انیشیا کے اندر ہے تو یہ ایک اچھی چیزیں ہیں جو ہم اس دارے کو عزاز ہے کہ اس رینکنگ کے اندر یہ شامل میٹنگ روم میں آئے ستارہ حلال فاؤنڈیشن کے سٹاپ نے پریزنٹیشن دی میڈیکل کالج کی بلنگ کا سنگے بنیاد اکا دعا کی لائبریری میں نئے بلاغ کا افتتہ کیا سلیم اسکر غال آئے ہماری جو جو ایمٹی کی فیملی ہے اس پہ بھی ہمارے ساتھ جو ڈینز ہیں سارے اور ڈریکٹرز ہیں اور چیئرمن آر دی ڈیبارٹمنٹ ہیں اور یونیورسٹی میرزمنٹ آفیسز کے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ میں اکیم سیدھال آئے بہت ساتھ چیزیں جو میں پیٹس کر لی ہیں سیکھ لی ہیں لیکن یہاں آکے بہت ساتھ چیزیں سیکھنے کا موقع بھی ہکیم سیدھال آئے ہکیم سیدھال آئے ہکیم سیدھال آئے مارڈل ٹاؤن میں معروف سنتکار گوھر اجاز کے گھر پہنچے گوھر اجاز کی طبیعت بارے دریافت کیا مسلم لیگ نون کے رانمہ علی پرویز ملک کاروباری شخصیت مہی آسن اور بہت سے سنتکار بھی موجود تھے ابراہیم خسن مراد اس پک جو ہے میں سنجھتا ہوں پنجاب میں من ایک دائنمک یونگ انٹرپرنیور اور ہمیں فخر ہے کہ پنجاب کی کابنٹ میں ایسے یونگ انٹرپرنیورز کو لیا گیا اور ان کو ذمہ داری دی گئے ابراہیم کو میں دیکھ رہا ہوں بری کلوز دی اور اس نے اپنے والد کی وفات کے بعد جس طرح یونٹی کا بوجھ اٹھایا اور پنجاب کی ٹاپ یونیورسٹی یونٹی کو بنایا جو ہے وہ اس پہ جتنا جو ہے اس کے والد صاحب کو جہاں بھی وہ ہیں ان کو فخر ہوگا جس طرح ہمیں بھی فخر ہے تو پنجاب میں ایسے یونگ انٹرپرنیورز کو لانا پنجاب کیلئے باعث سے عزت دے کہ جو ہے ابراہی مراج جو کہ ٹاپ کالجز اور یونیورسٹی سے نیشنل ایکسپوزر کے بعد اپنی بزنس کو جس طرح سے چلایا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو ملک ہے وہ بھی ایک جو ہے وہ ایک انٹرپرائز ایک کاؤپریشن کی طرح ہے اگر اس کو آپ ایفیشنٹی نہیں چلائیں تو جو ہم پاکستان کا حال دیکھ رہے ہیں کہ ملک کو ڈیفرنٹ طریقے سے چلایا جاتا ہے اس کا انٹرپرائز سے چلانا یہ ایفیشنسی سے چلانے کا اس کا کوئی تعلق نہیں وہ پروف غلط ہو چکا ہے مجھے امید ہے کہ یہ نئی جنریشن ہمارے ملک کو صحیح راستے پر ٹا لے گی اور پنجاب کا یہ کیابنٹ ایک ایسا جو ہے اس سنت چھوڑ کے جائے گا کہ پنجاب کی کیابنٹ میں جو ہے جب الیکشن ہو نیا کیابنٹ آئے جو بھی گورنمنٹ اس کے بعد یہ امانداری سے الیکشن کرائیں آئے تو ان کے لیے یہ ایک بیسز بنا کے چھوڑ کے جائیں جس کی بیسز پہ یہ آگے چل سکے گا رات کے وقت گلبرگ میں اپنے دوستوں کو کھانے پر مدو کیا سینئر تجزیہ کار مجیبور امان شامی سلیم صافی حفیظ اللہ نیازی ڈاکٹر جوید اکرم سابق گورنر چوزی سرور اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی چائنیز اور کانٹینینٹل کھانوں سے مہمانوں کی تبازو کی گئی موسیقی آپ باہر پڑے پاکستان میں یونیورسٹی کی تعلیم اور ترویج میں بڑا آپ کا کردار رہا کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جو تعلیم میں ایک خامی کیا ہے کیا رٹا سسٹم ہے تعلیمی نظام میں کوئی نطاعت ہے ٹیچرز ٹھیک نہیں پرابلم کہا ہے جب انگریز اندھر آئے تو انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم نے اس قوم کو ڈم ہی رکھنا ہے اس کی وجہ سے اس گول پہ انہوں نے کیا یہ کہ 33% پہ انہوں نے رکھ دی پاسنگ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو دو تیہائی چیزیں نہیں آتی تو آپ پاس ہیں کتنا ہونا چاہیے پاسنگ مارکس پاسنگ کم بس کم تو 50 ہونی چاہیے تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس کی ویسے وہ ایم ہی لو کرتی ہے کہ ہم نے صرف سو میں سے 33 نمبر لینے ہے تو ایک یہ بجائے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا جو روٹ لننگ کا سسٹم ہے اس میں ایک کریٹیویٹی کسی کے مائنڈ میں نہیں آتی انویشن نہیں آتی پرابلم سالونگ سکلز نہیں آتی کیونکہ تعلیم کا جو مین مقصد ہے وہ یہ کہ آپ کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتی ہے ایک اچھا انسان بناتی ہے لیکن لوگ تعلیم کو ایسا ٹرینزیکشن دیکھ رہے ہیں اور ایسا ٹول دیکھ رہے ہیں جس سے ہم آمدن میں اپنی اضافہ کر سکے نگران وزیر بننے سے آپ بھی بالواستہ طور پر تو سیاستدان بن گئے ہیں یہ بتائیں کہ سیاست میں کہاں خرابی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں ملک کے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا اور عوام اسی طرح پسٹی رہے گی آپ کا کاروبار آپ کی یونیورسٹی سارا کچھ تو والد صاحب نے بنایا آپ نے اس کو کتنا آگے بڑھایا یا سب کچھ انہی کا بنایا ہوا ہے پچھلے پانچ سال میں ہم نے اگر ایک چیز دیکھی جائے کہ سٹوڈن رولمنٹ ہماری بارہ پندرہ ہزار سے پچھ زار پہ ہے اور اس کے علاوہ ہم پانچ سال پہلے پانچ عرب روپے کی سکورشپ دے چکے تھے اب ہم نو عرب کی سکورشپ دے چکے ہیں اور پچھلے چار سے پانچ سال میں ہماری ریسرچ چار سو فیصد بڑی ہے اور آخری اگر چیز دیکھیں کہ سٹوڈنٹ سٹیسفیکشن اس میں بھی امپروومنٹ آئی ہے تو انہوں نے جو بیس سیٹ کی تھی اس کو کوشش کی ہے کہ اس کو آگے لے کے جائیں ایک اور جو چیز ہے کہ سپورٹ میں پاکستان میں ون ففٹیتھ رینگ پہ تھے اور چار سال میں آج ہم سیونت میں ہیں تو یہ ایک اور ایسی چیز ہے جس میں ایپروومنٹ آئی ہے سنے آپ کو شعر و شاعری سے بھی دلچسپی ہے کیا خود شعر کہتے ہیں یا شاعر کون سا پسند ہے مجھے تو زیادہ تر صوفی شاعری پسند ہے خاص طور سے فارسی کے کچھ کلام ہے اور اس طرح کر پھر قوالی بھی میرے سننے کا شوق ہے قوالی بھی میں سنتا ہوں قوالی میں بھی مجھے انٹرسٹ ہے تو اسی طرح پھر اللہ سے جو چیز آپ کو قریب کرے تو اس سے مجھے دلچسپی ہوتی ہے قوالی کس کی پسند ہے نصر فتیلی خان صاحب ہے اور فرید آج صاحب ہے تو یہ ہمارے ملک کے ساسط ہے تو انکو ہی پسند کرتا ہوں